محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کل کے سبق میں ہم سورہ غاشیہ پڑھے تھے اس کا ترجمہ ہر ایک لبس کا معنی پڑھے تھے اور ابھی کے سبق میں ہم سورہ عالی کا ترجمہ ہر ایک لبس کا معنی اس کی تشریح پڑھنے والے ہیں ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں کل والی ویڈیو نہیں دیکھیں تو چنل پہ شروع سے ویڈیوز ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ العالی مکی ہے اس سورت کا نام عالی ہے اس سورت مکی ہے اس سورت میں ایک رکو انیس آیتیں بہتر کل میں دو سو اکانبے حروف ہیں پہلے ہر ایک لبس کا معنی سمجھے آپ سب بح پاکیزگی بیان کر اسم ربک اپنے رب کے نام العالی جو بلند ہے اللذی خلقا جس نے پیدا کیا فسببا پھر ٹھیک کیا واللذی قدرا اور جن سے اندازہ ٹھہرایا فہدا پھر راہ دکھائی واللذی اخرجا اور جس نے نکالا اگایا المرعا چارا فجعلہو پھر اسے کر دیا گشاءن خشک احوہ سیاہ سنکریو کا ہم جلد پڑھائیں گے آپ کو فلا تانسا فر آپ نہیں بھولیں گے آگے دیکھیں مگر جو چاہے اللہ اللہ انہو یعلمو یقینا وہ جانتا ہے الجہر ظاہر کو وما یخفا اور وہ چیز جو پوشیدہ ہے ونویسیرو کا اور ہم آپ کو دیں گے لیلیسرا سہولت یعنی آسانی فذکرو سمجھا دے نصیحت کریں ان نفعاتی اگر نفع دے الذکرہ نصیحت سیدھکرو جلد سمجھائے گا من یخشا جو ڈرتا ہے ویتجنبوہ اور پہلو تہی کرے گا وہ اس سے ٹھیک ہے ہم دو جز میں پڑھیں گے صورت کو ایک جز یہاں تک لفظ بتا دیے ہم اس کا پہلے ترجمہ دیں اس کے بعد اگلے ایک جز پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ڈہم کرنے والا سب حسم ربک الاعلا پاکیزگی بیان کر اپنے رب سے بلند رب کے نام کی اللذی خلق فسو جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک کیا والذی قدر فہدا اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر راہ دکھائی والذی اخرج المرعا اور جس نے اگایا چارا پھر اسے فجع لہو گشاء احبا خشک سیہا کر دیا ہم جلد آپ کو پڑھائیں گے پس آپ نہ بھولیں گے مگر اللہ جو چاہے بے شک وہ جانتا ہے ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی وَنُوْ يَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا اور ہم آپ کو آسان طریقہ کی سہولت دیں گے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَا پس سمجھا دیں اگر سمجھانا نفع دیں فَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَا وہ سمجھے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے وَيَتَجَنَّمُهَ الْأَشْقَى اور بڑا بدبخت اس سے پہلو تہی کرے گا اب دوسرا جز دیکھیں پہلے ہر ایک لفظ کا معنی دیکھیں الْأَشْقَى بَڑا بدبخت يَسْلَ النَّار داخل ہوگا آگ میں الْقُبْرَى بَڑی فُمَّا لَا يَمُوت فِرْوَا نَحِ مَرَيْگَا فِيْهَا اسْمَي وَلَا يَحْيَا نَحِی جِئے گا قَدْ اَفْلَحَا يَقِينًا فَلَاح پائی اس نے مَنْ تَزَكَّى جُو پاک ہوا وَذَكَرَا اور یاد کیا الْإِسْمُ نَامْ رَبَّهُ رَبَّهِ اپنے رَب فَصَلَّا پَسْ نَمَاز پڑھو بل بلکہ تُعْثِرون ترجیح دیتے ہیں الْحَيَاتْ زِندَةِ الدُنْيَا دُنْيَا والْآخِرَةِ اور آخِرَتِ وَأَبْقَى وَزْيَادَا بَاقِی اِنَّا بَيْشَكْ هَذَا یہ لَفِي مَئْ السُحْفِ الْأُولَى اَقْلِي پَحْلِي سَحِیفِ سُحْفِ سَحِیفِ عِبْرَاهِيم حضرت عِبْرَاهِيمَ الْإِسْلَام وَأَوْر موسیٰ موسیٰ ٹھیک ہے دوسرے جوز کا ہر ایک لبس کا مانا پڑھا دیا ہم اب اس کا ترجمہ دیکھیں الَّذِي يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى جو بڑی آگ میں داخل ہوگا فُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَيَحْيَا فِرْ نَا مَرَيْغَا اس میں اور نہ اور نہ جئے گا قَدْ أَفْلَحَ مَوْتَزَكَّا یقیناً اس نے فلاح پائی جو پاک ہوا اور اپنا رب کا نام یاد کیا وَذَكَرَ وَذَكَرَ اسم ربِّهِ فَسْلَّا جو اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی بَلْ تُعْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا بلکہ تُو دنیا کی حیات کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے وَالْآخِرَتُ وَأَبْقَ اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے اِنَّا هَذَا بے شک لَفِ السُحُفِ الْأُولَى یہ پہلے صحیفوں میں ہے سُحُفِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اور عِبْرَاهِيم وَمُوسَى علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے تو اس طرح ہم ترجمہ کریں گے اس کی اب مختصر آپ تشریح دیکھیں مختصر تشریح ہم کرتے ہیں تفصیل رَبِّكَ الْعَالَى یعنی اللہ تعالی کا ذکر عظمت و احترام کے ساتھ کرو حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدہ میں داخل کرو یعنی سجدے میں سبحان ربی العالی کہو دعوت شریف کی یہ حدیث ہے ٹھیک ہے قدرہ فہدہ جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر ٹھیک کیا یعنی جملہ امور کو عظل میں مقدر کیا اور اس کی طرف راہ دی یا یہ معنی ہے کہ روزی مقدر کی اور اس کے طریق اس کے طریق قصب کی راہ بتائی ٹھیک ہے فَلَا تَنْسَا آپ نہیں بھولیں گے یہ اللہ تعالی کی طرف سے اپنے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہے کہ آپ کو حفظ قرآن کی نیمت بے محنت عطا ہوئی یہ آپ کا موجزہ ہے کہ اتنی بڑی عظیم کتاب بغیر محنت اور مشکت اور بغیر تقرار و دور کے آپ کو حفظ ہو گئی ٹھیک ہے اَنَّارَ الْكُبْرَى بَڑی آگ یہ آیت وَلِید بن مغیرہ اور عطبہ بن ربیعہ کے حق میں نازل ہوئی شان نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بڑی صورتیں نازل ہونی شروع ہوئی آپ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ شاید کہیں کچھ یاد نہ رہے اس لئے اللہ تعالی آپ کو اس صورت میں تسلی دیتا ہے کہ آپ نہیں بھولیں گے ما حصل یہ کہ قرآن شریف میں تمام وہ ہدایتیں جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور دوسرے صحیفوں میں ہیں تمام کے تمام قرآن میں موجود ہیں لہٰذا اب قرآن پر عمل کرنے سے تمام صحیفے پر عمل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کی مختصر تشریح یہ تھی تو آج ہم نے سورہ آلہ آج کے سبق میں پڑھے اور اگلے سبق میں ہم سورہ تاریخ پڑھنے والے ہیں اگلے سبق میں کل کے سبق میں سورہ تاریخ پڑھیں گے ہر لبس کا معنی آپ کو پڑھائیں گے شانہ لزول بھی پڑھائیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سلام علیکم و رحمت